سامین آج کی کہانی بڑی ماں اور پرانا کمبل لے کر میں آپ کا دوست جوید مجید حاضر ہوں کسی گھو میں ایک عورت اپنے پانچ سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی کچھ ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا لہذا یہ عورت اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ان کے بھر تنمائش تھی کپڑے دوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تن تنہا ساف کرتی تاکہ اپنے بیٹے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے وقت گلزرتا گیا اور کئی سال بھی تھی اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کچھ ہی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا اس کی شادی ہو گی تھی اور ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا اور یہ عورت اب بڑھا پے کی دہلیز پردست تک دے رہی تھی بیٹا شادی کے بعد اور نوکری مکنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات اس کے ساتھ ڈھانگ سے بھات بھی نہ کرتا اس بوڑی عورت کی زندگی میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ پہلے یہ گہروں کے برطن اور کپڑے دھوتی تھی اب یہ اپنے بہو بیٹی کے جھوٹے برطن دھو رہی تھی اور یہ مجبور تھی پھر جو بھی تھا تھی تو ماں ہی جو اپنے بیٹے کی خوشی کے خاطر ہر دکھ جہلنے کو تیار تھی بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی اللہ کی دیوی ہوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی لیکن ماں کو اس نے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا یہاں موسم کی شدت کو رکنے کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا اور کہیں کہیں دنوں کے بعد جب کبھی وہ اس کمرے میں جاتا تو صرف ماں کو گزرے وقت کی محرومیاں یاد کروا کر تانے دینے اور لڑنے جگڑنے کے لیے ایک دن سردی کی نہایت سکت شام میں اس کی ماں ایک فٹے پرانے کمل میں سکڑ کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو وہ اسے نیا کمل کا کہے گی کیونکہ اس کمل میں اسے بہت سردی لگ رہی تھی اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی اور اسے سو فیصد یقین تھا کہ بیٹا اس کی یہ ضرورت پوری کرے گا رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اس کو نئے کمل کا کہا تو بیٹا یہ سن کر گسے سے بولا ماں ابھی ابھی میں کام سے آیا ہوں اور تم آتے ہی تم اپنے مطالبات لے کر آگئی اور تمہیں پتا ہے کہ کتنی مہگائی ہوگی ہے ابھی تمہارے پوتے کو سکول میں داخل کروانا ہے اس کی وردی اور کتابیں لینی ہے گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے میں نے اپنے لیے ابھی جیکٹ کھرے دنی ہے اور تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے اور تم تو سارا دن گھر میں ہوتی ہو تمہیں کمل کی اتنی اشید ضرورت آن پڑی ہے ہم لوگوں کو تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے تم کسی طرح یہ سردیاں نکال لو پھر کچھ نہ کچھ کرو گا ماں کھون کے آنسوں پی کر چکچا اپنے موسیدہ حال کمرے میں واپس آ گئی اور فٹے ہوئے کمل کو اوڑ کر ٹوٹی ہوئی چار پائی کے کونے میں سکڑ کر لے گئے صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا اور ماں کے کفن دفن اور مہمان کی کھاتداری پر لاکھوں روپے کرچ کیے جو بھی جنازے میں شریک تھا ہر کوئی کہتا تھا کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے ماں کے مرنے کے بعد بھی اتنی محبت لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کے خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرج کر رہا ہے پچھلی رات چاند سو روپے کے کمبل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں سردی میں سسک سسک کر جان دے گئی سامین اپنے ماں باپ کی قدر ان کے جیتے جی کرنی چاہیے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ ہے اس طرح دکھاوا کر کے دنیا کو تو خوش کر لیں گے لیکن اللہ کے پاس کس مو سے جائیں گے